اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل یو سی سی کمیور کالیج لیکچے نمبر ٹوئنٹی ہے آٹو کیڑ کا اس میں آج ہم نے لیئرز کی بات کرنی ہے لیئرز کی کنسپٹ سٹوڈنٹس کے جو ہیں کچھ سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس کے جو اکثر کرتے ہیں کہ لیئرز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی لیئرز کی اس لئے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ لوگوں نے گرافک کا ورگ کیا ہے چاہے وہ فوٹو شاپ میں کام کیا ہے یا الیسٹریٹر میں تو ان کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا لیئرز کیا ہوتی ہیں تو اس ٹوٹریل میں بتا دیتا ہوں کس لیئرز کیا ہوتی ہیں ان کو کس طرح بنایا جاتا ہے تو ایک فائل ہمارے پاس بنی ہوئی ہے یہ آٹو کیڑ کی اس کو اوپن کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس کے ایک پروجیکٹ تھا تو یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں بہت سی لیئرز بنائی گئی ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا جو لیئرز ریلیٹڈ جو ہے کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکے تو یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کھڑکیاں بھی ہیں دروازے اس کے علاوہ یہ فرنٹ ویو آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ میں ڈائمینشنز وغیرہ نظر آ رہی ہیں فرنٹ ویو ہے فرنٹ کے علاوہ اگر آپ یہاں پر پین کی کمارڈ جوز کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کو جو ویو نظر آ رہے ہیں وہ پلین ویو ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد اس میں آپ ساری چیزیں واضح کی گئے ہیں روم ہے بات وغیرہ اس کے سائزز اب یہ سیکشن جو ہے ایریا آپ کو دکھایا گیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ساتھ میں یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے سلیب وغیرہ آرسی سی سلیب ہے تو یہاں پر شوک کیا گیا میٹیریل بھی شوک کیا گیا تو اب یہ جو ایک ڈرائنگ کمپلیٹ کی گئی ہے اس میں بہت سی لیئرز کے استعمال کیا گیا لیئرز کیا ہوتی ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ کام کرتے ہیں جیسے کہ اگر یہ ڈورز ہیں ان کے الیکسے ایک لیئر ہوگی الیکسے اس کا کلر دیا جائے گا تاکہ اگر اس کو ہم نے ہائیڈ کرنا ہو ہم ہائیڈ کر سکیں فرض کریں ایک ایک ایکزمپل آپ کو پہلے دیتا ہوں گرافک سے بھی ایک ایک ایکزمپل دوں گا تاکہ آپ کو بہتر سما جا سکے اگر آپ ورک کر رہے ہیں اور ورک کے دوران آپ کو کوئی چیز آپ کہتے ہیں 3D تک یہ کمپلیٹ ہو گیا اور میں نے اس میں تھوڑی سی کوئی چیز ڈرائنگ کرنی تھی میں کر نہیں پایا تو آپ کیا آپ اس میں موڈیفکیشن نہیں کر سکتے اگر آپ نے لیئرز کے ذریعے کام کیے تو ایک آدھ لیئرز کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اگر لیئرز نہیں بنائیں گے تو آپ نے پوری ڈرائنگ کو دوبارہ سے بنانا ہوگا اس کے ایک ایک اور میں دے سکتا ہوں آپ کو گرافک سے ریلیٹڈ کہ اگر آپ ایک فوٹو بنوانے کے لیے جاتے ہیں سٹوڈیو پر انہیں کہتے ہیں کہ میرے پکچر پر آپ نے ٹائی بھی لگانی ہے کوٹ بھی لگانی ہے اور ہیٹ بھی لگانی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پکچر کے اوپر اگر پروفیشنل بندہ نہیں بیٹھا اس نے کام کر دیا اور آپ کہتے ہیں نہیں ٹائی جو ہے آپ ہٹا دیں باقی چیز فٹ ہے تو اب پکچر میں وہ جو ٹائی ہے وہ کیسے ہٹائے گا اگر اس نے لیئرز نہیں بنائیں تو جو پروفیشنل ہوتا ہے تو اس نے کوٹ کی الگ سے لیئر بنائی ہوگی ٹائی کی الگ سے ہوگی اور ہیٹ کی الگ سے تو ایزیلی وہ کیا کرے گا کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے ٹائی نہیں پسند جو ٹائی کی لیئر کو ریموو کر دے گا تو ایزیلی جو ہے وہ کام کو بہتر کر سکتا ہے تو اس وجہ سے اس طرح سے یہ لیئرز بنائی جاتے ہیں اگر میں لیئر کی یہاں کمانڈ لگوں لیئر کی میں یہاں کمانڈ یوز کرتا ہوں پہلے پین کی کمانڈ کو کینسل کرنا پڑے گا لیئر کریں اب یہ آپ کے بس ایک ڈیالاگ باکس اپن ہوگا لیئر کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی لیئرز ہیں اب لیئرز میں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ بلپ سو بنا ہوا اس پر کلک کریں یہ فیوز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لیئرز آف ہوتی جا رہی ہیں اب دیکھیں کہ میں ایک لیئر جو ہے دائمینشن لائنز صرف آپ کو نظر آئیں گی باقی کچھ اور نظر نہیں آئے گا پولی لائن اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے یہ ریلنگ وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں سٹیرز ہو گئی لائنز آپ کو نظر آئیں گی باقی کچھ نظر نہیں آئے گا تو یہ کس وجہ سے ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے لیئرز جو تھی ان کو آف کر دیا تو لیئرز کو آن کیا جا سکتا ہے آف کیا جا سکتا ہے اگر ان کو ڈیلیٹ کرنا اور ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اب لیئر کی کمانڈ کا تھوڑا سے استعمال دیکھ لیتے ہیں ہم استعمال کرتے کیسے جیسے ہمارے پاس اگر میں ایک سمپل لائن لگائی ہے یہ لائن لگ گئی اب میں لیئر میں جاتا ہوں ال اے انٹر اب دیکھیں یہاں پر ایک لائن سے ڈیوز ہو رہی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے زیرو ہے اب یہ آن ہے اس کو فریز کرنا چاہے فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو لاک کر سکتے ہیں کلر جو ہے اس کا چینج گر سکتے ہیں لائن کی بہت سو ٹائپس ہوتی ہیں ایک پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہاں ایک نئی لیئر بناتے ہیں اب اس لیئر کا نام جو ہے کوئی بھی رکھ لیتے ہیں جیسے میں نے اس کا نام رکھ دیا وال اب اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے کوئی کلر چینج کر لیتے ہیں جیسے میں نے اس کا کلر ریڈ کر لیا اور لائن میں یہ چاہتا ہوں کہ لائن کونسی ہو کانٹینیوز نہ ہو یہاں سے آپ کلک کرنے ہیں لوڈ پر کلک کریں اور یہ آپ کو ڈاٹڈ اور بہت سی لائنز نظر آ رہے گی ان میں سے کوئی ایک لائن لیتے ہیں آپ اوکے کریں اس کو سلیک کر کے آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کی ویڈ کتنی ہو لائن کا ویڈ کتنا ہو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اوکے کر دیں اور آپ اس کو ایکٹیف کرنے کے لیے یہاں کلک کر دیں گے اور اس کو اپلائے کر دیں گے اوکے کریں گے آپ جو لائن لگائیں گے آپ تو وہ لائن کونسی ہوگی جو اب بھی آپ نے بنائی یہ تو اس طرح کی بہت سی لیئر آپ بنا سکتے ہیں اور ان کو ایکٹیف کرنا ہو یا اس کو آپ نے یہاں سے دیکھیں کہ جو اوپر آر ایک لائن آپ نے لگائے تھی یہ وائڈ کلر کی اس لائن کو میں چاہ رہوں اس کو آف کرنا چاہ رہوں تو میں نے یہ لائٹ جو نظر آرہی تھی اور اس کو میں نے آف کر دیا اور اس کو آپ کیا کرنے آف کرنا ہے یہاں سے اپلائے کر دی اس کو اور اوکے کر دی آپ دیکھیں وہ لائن آپ کو نظر نہیں آ رہی اور یہاں جو ڈونٹ بنے ہوئے نظر آ رہے تھے کمانڈ لاسٹ ہے ہم نے استعمال کی تھی پریویس لیکچر میں وہ بھی نظر نہیں آ رہی تو الے انٹر کریں اور اس کو دوبارہ ایکٹیف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ساری نظر آ رہے ہوں گے تو یہ لیئر کی کمانڈ ہے اب یہ لیئر بہت سی بنا لی جاتی ہے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے کمانڈ یوز کری جاتی ہے پرج کی کمانڈ ہوتی ہے پی یو انٹر پرج کی کمانڈ یوز کریں گے آپ تو اس کے اندر آپ کو یہ لیئرز نظر آئیں گے جو لیئرز اس کے در بنی رہی ہوں گے اس کو آپ کلک کریں گے پرجال پہ تو ساری ساری لیئرز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ویسے آپ جو لیئرز بناتے ہیں وہاں سے لیئر کے ڈیلاغ باکس کے اندر آپ لیئرز کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے امید کرتا ہوں کنفیجن ہو تو آپ کوسٹین کر سکتے ہیں آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا اور کنسیپٹ مزید کلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ میں یاد رکھیں